تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا زہیر کو میں نے کہا میں نے کہا دیکھو مجھے تمہارے میں بہت کونفیڈنس نظر آتا ہے جس طرح تم کھیلتے ہو اور یہ کہ اب تھروں والدہ ٹور آپ ہی نمبر تھی بیٹسمنٹ کھیلو گے تو اس نے میرے طرح مڑا چونکہ میں اس نے دیکھا میں پاکستانی ہوں تو اس نے کہا کہ he looks like a school teacher تو میں نے اس کی صرف اپنے پھول کے کہا at the moment he looks like a university professor the way he is betting تو میں نے ایک کیمپین چلایا تھا مجھے آدھے بہت بڑا ایک Advertisement board تھا زہیر اب بس میں ہوں عبدالرشی شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ ایننگز اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اس سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں آج چار جون ہے جی ہاں ہر سال آتی ہے چار جون کی تاریخ اس میں کونسی ایسی نئی بات ہوئی لیکن یہ تاریخ چار جون اور اس کے ساتھ انیس سو اکتر یعنی چار جون انیس سو اکتر کو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ چار جون انیس سو اکتر کو مائناز بیٹسمن زہیر اب باس نے انگلینڈ کے خلاف ایج بیسٹن کے میدان پر شاندار دو سو چہتر رنز بنائے تھے جی ہاں دو سو چہتر رنز کی ایننگز زہیر اب باس نے ایج بیسٹن میں کھیلی تھی چار جون انیس سو اکتر کو تو آج ہم ذکر کریں گے اسی ایننگز کا زہیر اب باس کے کریئر پر نظر ڈالیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ انڈین فینس انڈیا والے زہیر اب باس کے دیوانے رہے ہیں زہیر اب باس کی جو مقبولیت رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں کاؤنٹی کرکٹ میں وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن انڈیا والے ہمیشہ سے زہیر اب باس کو ایسی نظر سے دیکھتے رہے ہیں کہ اس میں اعترام کا درجہ بھی شامل ہے محبت بھی ہے اور ایسے بیٹسمن کے طور پر ان کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف ہمیشہ سکور کیا بڑی ایننگز کھیلی تو زائر سی بات ہے کہ ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ انڈیا میں بہت زیادہ رہی ہے سب سے پہلے ہم زہیر اب باس کی دو سو چوہتر رنس کی ایننگز کی بات کر لیتے ہیں جو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کھیلی تھی اور ایک ایسی ایننگز تھی جس نے گمنام زہیر اب باس کو اچانک شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور انگلینڈ والوں نے انہیں خطاب دے دیا ایشین بریڈمن کا جی ہاں ایک تو سر ڈان بریڈمن تھے جو کرکٹ کی تاریخ کے سب سے بڑے بیٹسمن لیکن جب زہیر اب باس نے دو سو چوہتر کی ایننگز کھیلی تو اس کے بعد انگلینڈ کی میڈیا میں زہیر اب باس کو ایشین بریڈمن کے نام سے پکارا جانے لگا یہ بات ابھی تک جو ہے معاملہ بنی ہوئی ہے کہ زہیر اب باس کو سب سے پہلے ایشین بریڈمن کا خطاب کس نے دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نام جان آرلٹ نے دیا تھا اپنی کومنٹری کے دوران انہوں نے زہیر اب باس کے لیے لفظ یوز کیا ایشین بریڈمن میں نے زہیر اب باس سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ زہیر بھائی آپ کو یہ ایشین بریڈمن تو کہنے لگے کہ انگلینڈ کے ایک اخبار کے جو کولم نگار تھے رائٹر تھے انہوں نے ان کے لیے جو ہے سب سے پہلے یہ لفظ یوز کیا تھا ایشین بریڈمن اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ میرے پاس کراچی کی گھر میں میرے گھر میں رکھا ہوا ہے ایک صندوق میں جو میرے جو کٹنگز ہیں اخبارات کی اور جو جرائد رکھے ہوئے میکزین رکھے ہوئے اس میں وہ رکھا ہوا ہے بہرحال جس نے بھی ایشین بریڈمن کہا غلط نہیں کہا زہیر اب باس نے اس کے بعد پھر انگلینڈ ہی کے خلاف دو ست چالیس کی ایننگز کھیلی اور پھر انڈیا کے خلاف انہوں نے رنز کے امبار لگا دیئے ڈبل سنچریاں بنائیں انگلیش کاؤنٹی جو ہے وہ ایک زمانہ آیا کہ زہیر اب باس کی وجہ سے پہچانی جانے لگی زہیر اب باس نے سنچریوں کی سنچری کی گلاوسٹر شائر کی طرف سے کھیلے ایک کے بعد ایک رنز بناتے تھے ڈبل سنچری سنچری ڈبل سنچری سنچری ایک ہی میچ میں تو ایسی ایک عادت زہیر اب باس نے بنا لی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں ایک ایسے بیٹسمن کے طور پر مشہور ہوئے کہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن کے طور پر انہوں نے اپنی شناخت کرائی زہیر اب باس نے جب اپنا ڈیبیو کیا ٹیسک کرکٹ میں جب وہ قدم رکھا انہوں نے تو انیس سو انہتر میں نیوزیلنڈ کے خلاف اس وقت ٹیم کے کپتان انتخاب عالم تھے اور جب انگلینڈ کے ٹور کا وقت آیا تو اس وقت بھی انتخاب عالم ٹیم کے کپتان تھے زہیر اب باس نے اگرچہ ڈومیسٹر کرکٹ میں کچھ سنچرییں اسکور کی تھی لیکن ایک سیلیکٹر انہیں ٹیم میں سیلیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے لیکن پھر انتخاب عالم جو کپتان تھے ان کا ووٹ زہیر اب باس کے حق میں گیا انتخاب عالم اس وقت میرے ساتھ سیکنڈ اننگز میں موجود ہیں انتخاب بھائی سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا یہ بتائیں کہ آخر ایسی کون سی ایسی خاص بات تھی زہیر اب باس میں کہ آپ نے ان کے سیلیکشن پر اسرار کیا اپنا ووٹ ان کے لیے دیا اور زہیر اب باس انگلینڈ کے لیے پاکستان کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے سیونٹی ونٹو سے پہلے جتنے بھی کراچی کے ٹیسٹ کرکیٹرز ہیں جو رہتے تھے کراچی میں یہ عبدالڈائر صاحب کی یہ ٹیکسٹ مل تھی کراچی میں تو انہوں نے اپنی مل کے اندر ٹیسٹے بنائی ہوئی تھی تو ہر روز ہی ہماری وہاں پر پیکٹرز ہوتی تو زہیر اب باس کو میں نے وہاں پر دیکھا اور مجھے یہ لڑکا جو مجھے پسند آیا کہ ایک تو بڑا نہایت شریف لڑکا اور بڑا ڈسپلن تھا اس ایج میں اور جس طرح اس کو میں نے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا پھر اس کے میں نے کوئی ایک دو فرس کلاس میچز بھی دیکھے پھر جبکہ سیلیکشن کمیٹری بیٹھی اور جب یہ اس کا نام ہے تو وہ کچھ سیلیکٹر تھے جو ریلیکٹنٹ تھے تو پھر یہ تھا کہ مجھے تھوڑی ویٹیج تھی کہ بینگا کیپٹن تو اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور پھر ہمارے ساتھ یہ سیونٹی ون میں انگلینڈ ٹور پہ گیا زہیر اب باس اگرچہ انگلینڈ کے دورے کے لیے پاکستانی ٹیم میں شامل تو ہو گئے لیکن اس وقت پاکستانی ٹیم میں ون ڈاؤن پوزیشن پر سعید احمد کھیلا کرتے تھے جو ایک سینئر بیٹسمن تھے لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے زہیر ابباس کی قسمت بدل دی انتخاب عالم سے ہم پوچھتے ہیں انتخاب بھائی یہ بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہوئی اس ٹور پہ کہ سعید احمد کی جگہ آپ نے زہیر ابباس کو ون ڈاؤن کے لیے منتخب کر لیا اور پھر باقی جو کچھ ہے وہ ہسٹری ہے یہ پہلا میش تھا ہمارا بوسٹ شہر کے خلاف جو کہ تو شام کا وقت تھا دراصل پہلے بوسٹ شہر نے بیٹنگ کی تو ہم نے انشان تک ان کو آؤٹ کر لیا تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا تو میں نے بیٹنگ آرڈر لکھ کے تو میں جون آرلٹ ایک بڑے مشہور ان کے کومنٹیٹر تھے تو انہوں نے مجھے ریکوشٹ کی کہ بیس منٹ باگی باقی اگر آپ میرے سے آکے بات کر لیں تو جیسے میں نے ان سے گفتگو شروع کی تو کوئی تیسرے اور میں میں نے دیکھا کہ پہلی بھاری وکٹ گری اور سعید احمد صاحب تو وہ ہمارے ون ڈان بیٹسمنٹ تھے جب میں نے دیکھا کہ وکٹ گریڈنے کے بعد سعید احمد تو نہیں آیا اندر کھیلنے کوئی اور آگیا تو ہنی وے وہ جو آدھا گھنٹہ تھا میری گفتگو اور جو نالٹ جو ختم ہوئی تو پھر میں ڈریسنگ روم میں آیا اور میں نے آکے پوچھا کہ سعید احمد کا نامیں نے لکھا تو نمبر یہ اندر کیوں نہیں کیا تو اس نے کچھ ایکسکیز بنائی تو اس کے بعد جب وکٹ گری تو میں نے زہیر عباس کو بھیجا اور جو کہ میں نے سعید احمد کو نہیں بھیجا اور زہیر عباس نے اس میچ میں لنچ سے پہلے ہنڈڈ کر دیا اور یہ ریکارڈ تھا تو میک ہنڈڈ بفور لنچ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو کہا زہیر کو میں نے کہا میں نے کہا دیکھو مجھے تمہارے میں بہت کونفیڈنس نظر آتا ہے جیسے تم کھیلتے ہو اور یہ کہ اب سعید احمد نہیں کھیلے گا تو اس کو بھی میں نے سمجھایا کہ جو حرکت اس نے کی تھی وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی تو یہ واقعہ تھا جو کہ پیش آیا ایج بیسٹن کے میدان پر زہیر عباس کی دو سو چہتر رنز کی ایننگز دیکھنے والوں میں سینئر صحافی قمر احمد بھی موجود تھے وہ اس وقت صحافت میں نہیں آئے تھے ایک عام شائق کے طور پر وہ شائقین میں بیٹھے ہوئے تھے تماشائیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ ایننگز دیکھی اور پھر ان کی ایک گفتگو جو تھی ان کی جو کنورسیشن تھی وہ برابر میں بیٹھے ہوئے ایک انگریز شائق کے ساتھ ہوئی قمر بھائی یہ بتائیں کہ زہیر بھائی سے آپ کی بڑی دیرینہ دوستی ہے اور بہت پرانا ساتھ رہا ہے تو یہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا اور خاص طور پر وہ واقعہ تو آپ بتائیں کہ جو ایج بیسٹن میں آپ زہیر بھائی کی جو ایننگز دیکھ رہے تھے دو سو چوتہ اور اس وقت پھر کیا بات ہوئی تھی اس انگریز شائق سے اس پیکٹیٹر تھا اس وقت تماشا ہی تھا ان سے صحافی نہیں تھا میں تو میرے لئے ایک بہت زبردست یہ پرفارمسٹی کسی بھی بیٹسمنٹ کی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی سٹیالیش بیٹسمنٹ ابھی تک میں نے پیچاس سال سال کے اس دور میں جو میں صحافی یا برادکاسٹر رہا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھا جو جس طرح کی ایننگز ہے ہی رباس نے دو سو چوہتر کی بنائی انہوں نے بیسٹن کے مجرمی انگریز کے خلاف ہفتاب گل کو چوٹ لگنے کے بعد جب یہ اندر داخل ہوئے تو آتے ہی انہوں نے بہت ہی ایگریشن دکھایا جا رہا ہے انداز سے یہ بیٹنگ کرنے لگے اور خاص کر کور ڈرائیو آف ڈرائیو بیکورڈ پوائنٹ کے جانے کٹ اور آن ڈرائیو کالنن کارڈری جیسے بیٹسمنٹ دنیا کا اور انگلینڈ کا بیٹسمنٹ اور ان کے کپتان ہیلنگ برد یہ سارے کے سارے سلپ میں کھڑے ہوئے اور بیگٹ کیپر آلین نوٹ وغیرہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک شخص پتہ دبلہ سا اور اچانک کسی نے زندگی میں اس کو دیکھا نہیں اور اپنا صرف دوسرا ٹیسٹی ہے کھیل رہا تھا اور ایسے کھیل رہا تھا جیسے زندگی بھر یہ ٹیسٹی کھیلتا رہا ہو اور میں تماشائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا صحافی نہیں تھا میں اس وقت تو ایک بوڑے آدمی نے جو میرے قریب بیٹھا ہوا تھا اس نے جب زہیر عباس نے کوئی ایک سو ستر یا پچاس ایک سو پچاس لال منا لیا تھے تو اس نے میرے طرح مڑا چکے میں اسے دیکھا میں پاکستانی ہوں تو اس نے کہا کہ تو میں نے اس کی صرف پھول کے کہا ایک تو کمال کی تھی کہ وہ جو ٹیلنٹ تھا آئیے اب چلتے ہیں بھارت کی طرف کیونکہ زہیر عباس کی جو فین فالنگ ہے وہ بھارت میں بہت زیادہ رہی ہے انیس سو اٹھتر میں جب بیشن سنگھ بیدی کی ٹیم آئی پاکستان تو انہوں نے رنس کے ڈھیر لگا دیئے انیس سو بیاسی تراسی میں جب سنیل کا آواز کر انڈین ٹیم کے کپتان کے طور پر یہاں آئے تو زہیر عباس فل فارم میں تھے انفورچنٹلی انیس سو اناسی کا جو ٹور ہے انڈیا کا اس میں وہ زیادہ کامیاب نہیں رہے اور کافی لوگوں کو حیرت بھی تھی اس وقت کہ وہ زہیر عباس کو فل فارم میں دیکھنا چاہتے تھے ان کی بیٹنگ کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا ہوا نہیں لیکن پھر بھی بھارت میں چاہے وہ سابق کرکٹرز ہوں چاہے انڈین میڈیا ہو چاہے عام شائقین ہو سب ہی زہیر عباس کی عظمت کے گنگاتے ہیں میں نے بھارت کے جو سینئر صحافی ہیں ویجے لوکا پلی ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل ویڈیو پرورام میں آئیں اور بتائیں کہ آخر زہیر عباس میں ایسی کیا کالیٹی تھی کہ ہر کوئی جو ہے انڈیا میں زہیر عباس کے گنگاتا تھا زہیر عباس ایک ایسا نام جو ہم سنتے آئے جیسے ایسے بڑے ہوئے معلوم پڑا کی ایک ایسے ویٹسمن ہیں جو کسی بھی بولر کو کسی بھی سیچویشن میں ڈومینٹ کرتے ہیں اور مجھے خاص کر کے یاد ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کی کرکٹ شروع ہوئی اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ انگلینڈ میں جیسے انہوں نے بڑے بڑی اننگز کھیلی دو سو چوہتر کی ایک ان کی اننگز ہے تو سب کو معلوم ہے کتنی مشہور ہے لیکن ان کا جو سپن کے اوپر جو ڈومینیشن تھا جتنی آسانی سے وہ سپن کھیلتے تھے اور ایشیا کے تو پرائیڈمنٹ کہہ جاتے تھے کیونکہ بڑی بڑی انیس کھیلتے تھے ان کا آؤٹ کرنا ایک طریقے سے ایک ٹائم پر ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے اور پہلی بار جب میں دیکھنے گیا مجھے آدھے فروشہ کوٹلا میں ایک ایک ایگزیبیشن میٹس تھا اور وہاں پہ وہ کھیلنے آئیتے ہیں ماجید خان صاحب تھے آسر اقبال صاحب تھے اور سر فلاز نباز تو اس میں ہمارا لئے اٹریکشن زہیر عباس کیونکہ ہم یہ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا کیا بیٹنگ ہے ان کی کتنا ان میں جو ایک پچھ پر کھڑے ہونے کی جو ایک جسے کہتے ہیں ان کی کوالیٹی تھی اور کیسے وہ اتنی لمبی لمبی پارننگز کھیلتے تھے وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کچھ ایک شوٹس دیکھنے کو ملی سب کو معلوم ہے ان کی ڈرائیو کتنی مشہور تھی خاص کر کے کورڈرائیو جو کتنا سٹائلش جسے جسے وہ کیلتے تھے اور بڑے بڑے بولرز کو انہوں نے ڈومنیٹ کیا جب سیویٹی ایٹ میں بھارت نے پاکستان کا دورہ کیا تو بہت رن بنائے انہوں نے حالانکہ جب وہ لیکن وہ ایسا دور تھا کہ آپ یقین مانیں بھارت میں جو کرکٹ دیکھنے جاتے تھے وہ ایک ہی ان کی دعا ہوتی تھی کہ بھائی یہ بیٹسمنٹ جلدی آؤٹ ہو جائے لیکن ہم جیسے بہت ایسے تھے جو دیکھتے چاہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے اپنے رن بنائے شاہے بے شک ٹیم نہ جیتے لیکن ان کی بیٹنگ میں ان کی بیٹنگ کا ایک ہونر تھا ان کا بڑا خضب کا تھا اور بیٹسمنٹ پلے زہر ابباد صاحب بعد میں آپ سب کو معلوم ہوا کہ کیسے انہوں نے محمد عزر الدین کو ایک چھوڑا سا گرپ چینج کر آیا اور اس کے بعد عزر الدین کے رن بننے شروع ہوئے اور کئی بار جب بھارت آتے تھے زہر صاحب ایس میڈیا ایکسپر ان سے انٹریکشن کا موقع ملتا تھا ان کے کمنٹ ہم سنتے تھے اور بہت ہی ملنسار آدمی بھارتی کلکلرز کے ساتھ بہت پاپیولر جتنے پاپیولر حنیف صاحب ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں بعد میں عمران خان بہت پاپیولر ہوئے انڈیا میں اور ابکوز وزیم اکرم میری خیال سے سب سے زیادہ پاپیولر اگر انڈیا میں رہے ہوں گے تو وزیم اکرم اور زہر ابباس کا اپنا ایک فالوئنگ تھا ابھی آپ نے سنا وزیل لوکا پلی کی اس گفتگو میں انہوں نے عظر الدین کا ذکر کیا کہ کس طرح زہر ابباس نے عظر الدین کی جو بیٹنگ کی جو خامی تھی جس میں ان سے رنز نہیں بن رہے تھے اس کو کس طرح انہوں نے دور کیا تو کیا اچھا ہو جائے کہ کیا بات ہے کہ اگر عظر الدین ہی سے اس بارے میں جو ہے وہ معلوم کیا جائے کہ آخر وہ کیا ایسی بات تھی کہ زہر ابباس نے آپ کی مدد کی اور آپ کی جو ہے بیٹنگ میں جو ایک خامی کہلیں یا ٹیکنیکل جو فلوس تھے وہ دور ہوئے اور آپ رنز کے پھر امبار لگانے لگ گئے تھے جو فلوس تھے جو سوچھ ملت کی اگر بات جو سوچھ ملت کی جو تلمس ملت کی جو سوچھ جو سوچھ اور جو سوچھ کسی جو ملت کی جو سے کیونکہ کسی جو لہے پکستان عام شیاب بات فشمال تقنیم Grا见لشنا شخص جب جعل یا آپ میں بجم Люб enfim حالی ب Wyз باست دیمی جائے موگتوڑی رو یا ماز کنفیاب ہوگی آئے کر دیمک ہر جب آپ بھی میں جافت تعالی جانا آپ کو حاؤ کر picks اور پاری چیزوں کا پیچھو تھی میں اپنے کی جانسے دنیا اس کے لئے میں اور میں نے کہا کی intriguedی کتر وارا ہے اور جو اگر دراص پیچھنا کہ جائے میں اس سے پیچھ شکر کر دیا جائے ہیں اور میں پیچھو اور دراص پیچھوں اچھا ایک واقعہ بڑے مزے کا ہے اور ہم اب ویجے لوکاپلی سے ہی سنیں گے انہی کی زبانی کہ وہ واقعہ ایسا ہے کہ جب زہیر عباس انڈین بولرز کے خلاف رنس کے ڈھیر لگا رہے تھے ایک کے بعد ایک بڑا اسکور کر رہے تھے تو بھارت میں ایک آئس کریم اور مکھن بنانے والی جو کمپنی ہیں امول اس نے اپنے اشتہار میں زہیر عباس کو لیا تھا لیکن ایک بڑے دلچسپ انداز میں اس کا جو ایک جو اسٹائل تھا اس کمرشل کا یا اس اشتہار کا وہ بل بورڈ بہار لگے ہوئے ہوتے تھے شہر میں تو وہ ایک بڑی زبردست تحریر تھی دلچسپ تحریر تھی ویجے بھائی ذرا سا بتائیں نا کہ یہ ہے کیا میرے بڑے بورڈ لگتے تھے بھارت میں اور انہوں نے اتنے رن بنائے تھے زہیر صاحب نے انڈیا کیا گیا تو امول ایک کمپنی ہے جو آئس کریم مکھن چیز ہی اسے بناتی ہے تو انہوں نے ایک کیمپین چلایا تھا مجھے آدھے بہت بڑا ایک ایڈوریزمنٹ بورڈ تھا زہیر اب بس کیونکہ اتنے رن بنائے تھے زہیر صاحب نے کی انڈین بولرز اور جو انڈین فینس تھے وہ لگتا تھا کہ بھائی اب تو بس کرو اسی کے اوپر امول نے ایڈ ڈالا تھا جس میں زہیر صاحب کا فورڈر تھا اور وہ شاٹ کھیل رہے ہیں اور اس کے نیچے تھا زہیر اب بس تو یہ تھی کچھ دلچسپ باتیں کچھ دلچسپ واقعات زہیر اب باس کے بارے میں اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ زہیر بھائی کو لمبی عمر دے اچھی صحب کے ساتھ آمین